امان کا قومی دن اللہ ہم سب کا آپ سب کا حامی و ناصر ہو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے ہر طرح کی وبا سے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ اللہ اس کرونا کی وبا کو جلد سے جلد ختم کرے انشاللہ خیر اس کے علاوہ ہمیشہ کوشش کریں کہ سب کی خیر مانگیں دیکھیں ہم اپنے لئے تو اچھا مانگتے ہی ہیں اس میں کوئی ہمارا کچھ زیادہ زور نہیں لگے گا اگر ہم دوسروں کی بھی خیر مانگیں ہمیں اپنے ممالک کے لئے بھی دعا کرنے چاہیے ہمیں امتے مسلمہ کے لئے دعا کرنے چاہیے انسانیت کے لئے دعا کرنے چاہیے اور جہاں پر ہم رہ رہے ہیں وہاں کے لئے بھی دعا کرنے چاہیے اور انشاللہ خیر سب سے پہلا میسج یہی ہے کہ صفائی کو جو ہے وہ لازمی بنائیں امان اب پہلے جیسا نہیں ہے ہونسلی کچھ سال پہلے جو ہے امان کہلیں کہ لٹرنگ بہت کام ہوتی تھی ہوتی تھی لیکن بہت کام ہوتی تھی پچھلے کچھ سالوں سے لٹرنگ میں بہت زافہ ہوئے امان کے اندر اور اس کے لئے کے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پلاسٹک کے بیکس بھی ختم کیے جا رہے ہیں کچھ کے لئے اور بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں اس مندر جو ہے وہ بہت گندے کر دیئے ہیں ہم لوگوں نے تو صفائی کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھیں امان میں آپ کو پتہ ہے ٹورزم کتنا ہے ٹورزم تب ہی آتے ہیں جب لوگ اچھے ہوں جب صفائی ہو اور ہر طرف قنون جو ہے وہ لگ ہو اور ہر کوئی اس کو فالو بھی کرے پہلا جو ہے میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ سب دوستوں سے کہ صفائی جو ہے اس کو میکسیمم بنایا جائے انشاءاللہ خیر صفائی نصف ایمان ہے ایمان جو ہے اپنا تو اسی لئے بچا سکتے ہیں اسی طرح بچا سکتے ہیں کہ کہیں جو چائے پی ٹیشو میں نے استعمال کیا بجائے اس کے میں باہر پھینکوں میری گاڑی میں دو دن سے پڑا ہے آجا فائنلی میں نے اس کو ڈسٹ بین کے اندر ڈال لیا سو ہمیشہ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں تمام دوست حباب کی خواہشات کا شکریہ جتنے بھی دوست حباب ہمیں برداشت کر رہے ہیں اور ان تمام دوست حباب کا شکریہ جو ہمیں میسج کرتے ہیں ٹیکسٹ کرتے ہیں ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں انفرمیشن شیئر کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ تو بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جزاک اللہ اللہ حافظ